آج ایک بات سنا کے درود پاک کے متعلق میں موضوع اور پیان کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق شیفات شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ جو شہد کی مکھی ہیں نا ہم شہد کھاتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس مکھی سے پوچھا مسنوی کے اندر اس کو مولانا روم نے بھی نکل کیا ہے مسنوی جو ہے مولانا روم کی لکھی ہوئی جیسے ہمارے قرآن پاک کے بعد ہم بخاری شریف کو درجہ دیتے ہیں نا ایسے ہی مولانا روم کے جتنے بھی فارسی پڑھنے والے لوگ ہیں ایران افغانستان کے وہ قرآن پاک کے بعد دوسرا اگر قرآن کا لکب کسی کو دیتے ہیں تو مولانا روم کی لکھی ہوئی مسنوی کو دیتے ہیں اس کے اندر یہ قائد نکل ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ شہد کی مکھی کو مخاطب کیا فرمایا اے شہد کی مکھی تو یہ بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں پھل چوستی ہوں کوئی پھول چوستی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فرمایا میں جا کے اس کو چھتے کے اندر اگل دیتی ہوں فرمایا مگر ان میں سے کچھ پھول کڑوے ہوتے ہیں کچھ میٹھے ہوتے ہیں کوئی ذائقہ کسی طریقے کا کوئی کسی طریقے کا مگر یہ تیرا سارے کا سارا جو شہد ہے یہ میٹھا کیسے بن جاتا ہے عزقیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ سارا عمل کرنے کے بعد جب میں اس چھتے کے اندر اپنا آپ اگل دیتی ہوں پھر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑتی ہوں تو درود پاک کا صدقہ اللہ پاک سارے کے سارے شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے پتہ کیا چلا کہ مکھی کو بھی شہور ہے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑا جائے تو اللہ پاک اس کے اس شہد کو جو کڑوا بھی ہو میٹھا بنا دیتا ہے تو آج کا انسان اشرف المخلوقات ہو کے نبی کی باتیں کرے بھی اور پھر بھی بولا پھرے اور ان کی عزت و توقین نہ کرے تو اس سے بہتر تو وہ مکھی ہے موسیقی